اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر ہم آج نیشنل سٹیڈیم میں موجود ہیں اور یہ نیشنل سٹیڈیم ایک مرتبہ پھر جو ہے یہاں پر میرا لگنے والا ہے کرکٹ کا ساؤتھ افریقہ کی ویمن ٹیم جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے جو پاکستان ویمن سے تین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل اور تین اوڈی آئی انٹرنیشنل میچز جو ہے یہاں پر کھرے جائیں گے اور آج ساؤتھ افریقہ کی جو ویمن ٹیم ہے میرے اقب میں یہاں پر جو ہے پر اس کی تمام کچھ کھلاری پہنچی بھی نہیں ہے جو پاکستان پہنچی ہیں وہ تمام کھلاریز جو ہیں اس کے یہاں پر موجود ہیں اور مختلف قسم کے جو شعبے ہیں بالنگ کا بیٹنگ کا اور فیلڈنگ کا اس میں جو ہے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے پیکٹس سیشن یہاں پر ہو رہا ہے اور آج پاکستان جو ویمن ہے اس کا آفت ہے ان کا ٹریننگ سیشن نہیں تھا اور یہاں پر ایک پلیئر نے پریس کانفرس بھی کی آپ سے کچھ دیر پہلے نیشنل سٹیڈیم میں اور باقی یہ جو ہے یکم سے جو ہے ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہوگا اس سیریز میں پاکستان ویمن اور ساوت افریقہ کی دو ٹیمیں ہیں ان ٹیموں کی ایکچول کون سی ٹیم مضبوط ہے کون سی ٹیم کمزور ہو سکتی ہے اور اس سیریز کا کیا نتیجہ سکتا ہے اور پاکستان ویمن جو ٹیم ہے اس کے ان میں کس چیز کی کمی ہے یا مقابلہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی اس بارے میں میرے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر سینئر اسپورس جنرلسٹ زب زبیر نظیر خان ان سے ذرا جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا لے زبیر بھائی اللہ کا شکر پھر ایک دفعہ بعد ہوگا تھوڑا سا گیپ کے بعد ہم دوبارہ نیشنل سٹیڈیم میں آپ کا شکریہ آپ موقع دیتے ہیں ادھار کا تینکیو بیر مچ اچھے کیا ابھی آگئی ہے ساؤت افریقہ دونوں ٹیمیں ظاہر ہے ساؤت افریقہ مجھے تو اچھی لگتی ہے مضبوط لگتی ہو جس طرح ان کی مین جو ٹیم ہے تو ویمن کیسی ان کی دیکھیں ساؤ خوش آئند بات ہے پاکستان کے حوالے سے بھی کہ پاکستان میں ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو دن کے بعد جو ہے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے تو دوسری جانب جو ہے ساؤت ایشیا کی ویمن کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ تیم جو ہے تین اوڈی آئی اور تی ٹی ٹونٹی میچز کے لیے تین اوڈی آئی جو ہے وہ آئی سی سی چیمپنشپ کا حصہ ہے اور جو کہ دونوں ٹیموں کے لیے ب� پاکستان آئی ہے لیکن جسمانی طور پر جس کو آپ فیزیکل کہتے ہیں فیزیکلی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہیں اور بہت اچھے فارم میں نظر آ رہی ہیں مجھے ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے تو ان کو ظاہر ہے کہ فٹنس ان کی بہت ایمپروف کر چکی ہے دوسری جانب پاکستان کی ٹیم کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے ٹیم کی فٹنس کا بیار بہت خراب ہے بہت برا ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی میں نے پیکٹس میں دیکھا کہ فیلڈنگ کے دوران یہ سٹروک جو بیٹ ساتھ افریقہ کی جو بیٹر ہیں وہ جی ساتھ افریقہ کے بیٹرز کے اندر اسٹروکس میں بہت طاقت ہی اور لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستانی بولرز کو بڑا ٹف ٹائم دیں گی سیریز مطلب خواہش تو ظاہرہ سب کی یہ ہوتی ہے اور ہماری ٹیم جیتے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب کوئی جیتے ہی کون سی ٹیم ٹی ٹوینٹی یا اوڈی آئی ان میں لوگ فرق ہو سکتا ہے نا ٹی ٹوینٹی میں الگ پرفارمنس ہوتی ہے اور اوڈی آئ آئی ٹی ٹوینٹی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹوینٹی میں پاکستان ٹیم جنوبی افریقہ کی ٹیم کے خلاف جو ہے زیادہ اچھی کارکرگی مظاہرہ کر سکتی ہے پاکستان ٹیم جو ہے اچھی پلیئرز اس کے پاس موجود ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں اسپنرز کی تو پاکستان کے پاس بہت اچھی اسپنرز ہیں کراچی کی وکٹے اسپن کے لیے ہمیشہ کارامت رہی ہیں اور ہمیشہ اسپنرز کو فیور کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہ جائیں گے اس کے حوالے سے کچھ کہنا قابلہ سے وقت ہوگا کیونکہ پچاس اوبر کا میچ ہوتا ہے کوئی بھی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے آج یہ سپنرز کی ذکر انہوں نے بھی کی آج پاکستانی سپنرز کا کہ وہ فائدہ اٹھا انہوں سے سوال کیا گیا تھا تو جو ساؤت افریقہ کی پلیئر تھی انہوں نے بھی مطلب اس پر بات کی تھی آج جی وہ ٹیس تھی اور وہ وکٹ کیپر بیٹر ہیں ساؤت افریقہ کی بڑی ایکسپیرینس پلیئر ہیں اور انہوں نے بڑا ایکس پاکستانہ کے پہلی وزر کے اوپر بڑی خوش نظر آئیں اور ان کا کہنا تھا کہ بھئی ایک طرف تو ہم کھیر کے پر توجہ دیں گے دوسرا یہ کہ ہم نے پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے بہت کچھ سنایا اور پاکستان کی ثقافت سے ہم بہت متاثر ہیں تو انہوں نے پاکستان کے کھانوں کے حوالے سے بھی بات کی انہوں کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش تو یہ ہوگی کہ ہم پاکستان کے جو لذیذ کھانے ان سے بھی لطوندوز ہوں کرکٹ کے میدان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ س ہی نہیں لیں گے اور ٹف مقابلے دیکھنے میں آئیں گے آپ نے کہا دلچسپ ہوگی اس کو دلچسپ کون مناتا ہے اس کو دلچسپ جو ہے فینس مناتے ہیں کرکٹ لورز مناتے ہیں آپ کا ایکسپیٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کی بوکنگ بھی ان کی ٹکٹس بھی ان کی فروغ بھی شروع جاری ہے کچھ ہے آپ کو اندازہ کے لوگ اچھے آئیں گے دیکھنے کے لیے میچ تب ہی مطلب یہ سیریز اچھی جاندار ہوتی ہے اگر تماشا ہی آئیں گے تو دیکھیں شام میں میچز کھلے جائیں گے تو اس حوالے سے جو ہے ظاہر ہے کہ قراج کی شام میں ہمیشہ رنگین اور بہت اچھی ہوتی ہیں خودصورت ہوتی ہیں جہاں تک تماشاہیوں کی بات ہے تو تماشاہی کا آنا بہت مشکل لگتا ہے ہاں مفت میں جو پاسز باتے جائیں گے اس میں جو ہے لوگ آ سکتے ہیں کیونکہ کھانے بھی ملتی ہیں اور بہت سی فیسلیٹیز ملتی ہیں لیکن اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ لائے عمل تیار کرے اٹریکشن اس سے پہلے جو ہے ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں یا ٹی ٹونٹی میچز ہوئے ہیں یا پی ایس ایل ہوا ہے تو اس میں بھی لوگوں کا بہت رجان نظر نہیں آتا تو ان کو چاہیے کہ اس کے لئے بعض اقدامات کریں اس کے لئے تجاویز ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ سینئر اسپورٹ جنرلسٹ زبیر نظیر خان میرے ساتھ موجود تھے اور جن کا کہنا ہے کہ یہ جو سیریز ہوگی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ویومنٹ ٹیمز کے درمیان اس میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم جو ہے اس کا پرڑا بھاری دکھائی دیتا ہے اور کیونکہ پہلے بھی یہاں پر ویومنٹ جو ٹیمز ہیں ان کے میچز ہوئے ہیں لیکن اس میں میچز میں ہم نے تماشائیوں کو کوئی اتنا زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نہیں دیک اور میرا تو بلکہ مشورہ یہ ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہاں کراچی والے آئیں کیونکہ ساؤتھ افریقہ پہلی دفعہی ہے یہاں پر جو ساؤتھ افریقہ ویومن ہے اور یہ میچ اچھے ہوں گے تو گراؤنڈ میں دیکھنے کا میچز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے تو اور اس کے ٹکٹ بھی جو ہے اس کی فروغ شروع ہو گئی ہے تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے ٹکٹ خریدیں اور آئیں یہاں پر تاکہ یہ جو سیریز ہے جو ویومن کرکٹ سیریز ہوگی یہ بھی جو ہے جس طرح اسے مین کی سیریز ہوتی ہے اسی طرح جو ہے دلچسپ ہو سکے اور کامیاب ہو سکے کسی اور نئے پروگرام میں اسی سیریز کے حوالے سے پھر قلب آپ اپ ڈیٹ کریں گے اور مزید جو بھی خبریں ہوں گی اس حوالے سے وہ آپ کو آپ تک پہنچائیں گے جب تک کے لیے عبدالقدیرانگ جاز دیجئے اللہ حافظ